ایک امت ایسی ہے جنہ دنیا تے بعد اچھ آنا ہے جنت پہلے جانا ہے پروگرام ہے نا بھئی ایسی وان اللہ پروگرام میں بڑھا ہوگا چاہے دنیا تے بعد اچھ آنا ہے جنت پہلے جانا ہے اردکی تھی اللہ میرا دل کردے او امت تو میں نو دے دے اللہ نے فرمایا عمرہ موسیٰ او امت تینوں نے دینی او میرے یار محمد دی امت قدرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارد کردینے موسیٰ علیہ السلام ارد کردینے کہ یا اللہ میں اج ترات شریف دے وچ پڑے آئے کہ ایک امت ایسی ہے اگر میرا امتی صدقہ دیویت میدان چجا کے رکھ دیندہ اگ آگ اسمانی جلا دے وے تے پھر او قبول لے ورنہ قبول کوئی نہیں تے اوس امت دی ایسی آنے جو صدقہ آپسی چا غریبانو دے دانگے تو قبول کر لے میں گا تے میں نو ہی دے دے اللہ فرمایا نانا موسیٰ او امت تینوں نے دینی او تے میرے یار احمد دی امت تے قلیم ربانی ارد کردینے یا اللہ میرا کوئی امتی کرے گناہ دروازے تے لکھ دیتا جاندے پیشانی تے لکھ دیتا جاندے تے میں پڑھیا کہ اس امت دی گناہو تے تو پردے پا لے گا او دی گناہو تے پردے پا لے گا تے یا اللہ او امت میں نو نہیں دے دینگا اللہ نے ارشاد فرمایا نا او موسیٰ او تے میرے یار احمد دی امت موسیٰ علیہ السلام ارد کردینے کالو والے آئے اس امت دین شانہ پڑھیا میرا دل کردے امت میں نو دے دے اللہ فرمایا موسیٰ او او تے میرے یار احمد دی امت دے گے ارد کردینے کالو والے آئے اونا دنیا چھپا ہوں دے چھوڑیں گے جنت پہلے تر جانگے گے امت میں نو دے دے اللہ فرمایا موسیٰ نا او گے ارد کردینے کالو والے آئے اس امت دین شانہ پڑھیا لے اونا آخر تیانگ تداد بڑی کسیری ہووے گی امت میں نو دے دے اللہ فرمایا موسیٰ میرے یار احمد دی امت دے گے کلی میرے بانی نے جھ کر گیا تو جو گلے گے ارد کی دکابے والے آئے اگر امت نہیں دے دی پھر اس نے بھی دا امتی بڑھا دے جنو جاگ محمد آخدا خدا جنو جاگ محمد عربی آخدا ایسے واسے میں کہہ رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ مصطفیہ اور کیا چاہیے اگر گالنوں ایتھے روک علاماتیں اینئے اگر اللہ زینے چاہیے ساری تقریریں سگالتیں ہو سکتے ہیں مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے بڑی گیاں گلنوں زینے میں چاہیے ایک چلو ہور ٹاچ دے دے صرف ایک کی فرق انوانوں گے لے کے چلنے اللہ نے ویسے نبیان دیا ساریاں دعامہ قبول ہوں دی یعنی پر ایک دعا دیکھ اللہ نے پرمیشن دیتی اجازت دیتی کہ اے گروہِ انبیاء جو مرضی مانگ لو دیوانگا جو مرضی مانگ لو کسے نبی نے کچھ مانگ لیا کسے نے کچھ مانگ لیا میرے کریم نبی نے طائف دیبادی جو پتھر مارے گئے نا حضورت اڑتے نے طائف والے نے عباش لڑکے پیچھے لگائے ہوئے میرے نبی دا جسم اتحر اس طرح زخم ہی ہو گئے کہ حضورت خون جاری ہے سیرہ دیئے کتاباں پڑھ کے ویکھو حضورت جتی مبارک خون دینا لپا رہ گئے وہ پتھر مار دینا حضور بیٹھ جانے نہیں اور پھر پتھر مار دینا حضور اٹھ کے دوڑ دینا میرے نبی نے انہوں نے خلاف دعا پھر بھی نہیں کی تھی حضورت بڑے بڑے مشکل ویلے آئے ہیں بچپند ویچ بیٹے ویسال کرتے رہے ہیں میرے نبی نے پھر بھی دعا نہیں منگی بھی کہ یا اللہ زندگی والا پتر دے دے جتنے میں اوکھے ویلے آئے ہیں میرے نبی نے دعا نہیں کی تھی صحابہ ارد کر دنے مازاگ تے کاجل والے تسی بھی تے کچھ مانگ لگو نا میرے نبی نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں دنیا تے دعا ماں مانگ لگیا نا میں آخر واسطے بچا کے رکھ لئے ہیں آخرت والے دینے جب میری امت پریشان ہوئے گی نا میں ادھ دعا منگا دے اس دعا دے وچھ اپنی امت دی شفاہ دا مانگ لگا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہر کس نے اپنی اپنی فکر ہے پر مصطفیٰ کریم نے ساڑی فکر ہے وہ آج لوگ آخدے نے کہ ملاد منانا کی تے دکھے آئے ہیں اور جدے صدق رب نے سارا کچھ دیتا ہے اسی عدی آن دی خوشی بھی نہ منا یہ یاد ہے اسی عدی آن دی خوشی بھی نہ منا ہوئے ہیں جدے آن تو پہلے باپ دی قدر کوئی نہیں ہے ماں دی عزت کوئی نہیں ہے جدے آن تو پہلے پیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جند ہے وہ آیتیں انہیں آکے فرما دیتا وہ دنیا والی جنت تحت اقدام الامہات جڑی جنت نو مارے مارے لب دے پھر دیو اللہ نے تو ہڑی ماں دے قدماتھ لے راکے چھڑی گئی دے تے باپ بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الولد والسخت ربی فی سخت الولد اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دے تو ہڑا دل کرے نا بے خیر رابر رازی فرمایا چپ کر کے آکے پیوڑا چہرہ وی خلوی آجے یہ تو ہڑا ابا رازی یہ تھی ارشاں والا رابوی رازی یہ ہے ارشاں والا رابوی رازی یہ ہے انہیں آکے شانہ دیتی ہیں پھر کہندے نے کہڑی دلیل ملادوں میں آمدی آرہیں جنہیں آکے شانہ پیدے سے آرہیں جنہیں آکے شانہ جنتمالا راستہ بکھائی آرہیں انہوں نے آمدی اسی پچیوی نہ کریے میسے جڑی لوگ کہندے نے نا کہ ملاد نہیں منانا چاہی دا کتھے لکھے ہیں انہوں نے پچھا کرو کہ کتھے لکھے ہیں کہ نہیں منانا چاہی دا جڑی کہندے نے ملاد حرام ہے کسے چیتے حرام ہون دے علمات شریف فرمانے نس دا ہونا ضروری ہے قرآن دی نس نسے قطع پیش کرن یا حدیث دی کوئی نس پیش کرن حضور نے فرمایا ہوئی کہ میرا ملاد نا بنا بیا چاہی دے حرام کہنے واسطے نس دے ضرورت ہے جڑی کہندے نے حرام ہے تو دلیل ساکھے کلمانگ دہنے اسیتے قرآن دے بچوں دلیل نہ دہنے اللہ نے ارشاد فرمایا جد فضل آجاوے جد رحمت آجاوے پھر خوشیاں منایا کرو پھر خوشیاں منایا کرو فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آیت پاکی جو پتا لگیا فضل اللہ فرمایا فضل نہیں فضل قبیرہ بڑا فضل بارکے میرا یار آگیا دوسرے مقام دے فرما فضل اللہ کہ علیکم ورحمت ہو لیکن تم من الخاسرین اللہ نے ارشاد فرمایا جدر میرا یار تو حد کرو میرا فضل پڑ کے نائے اٹھاؤ اسے کھاٹ سے نکرے جانا سی اجسا نے فیدا ملیا اس بات ملیا اللہ نے فضل بنا کہ یار پھجیا پتا لگ گیا کہ فضلت مراد کملی والد ذات رب فرمایا نا جدو فضلت رحمت آوے تے پھر خوشیاں منانیاں نے فضلت مراد کملی والد ذات ان رب کو پوچھے یا اللہ فضلت ہے کملی والا بس رحمت کاؤ نہیں اللہ نے قرآن مجید بھی جب فرد اسے پھر آپ تو اللہ کریم نے انشاء فرمایا وَمَا عَرْسَلْا مِنَ اللَّهَ رَحْمَةً لِنْ عَالْمِينَ اللہ فرمایا کملی والی آگ ارسلخن سار جہاند دامت بڑھاں پہ جی آئے جدو فضل گذاریہ فرمائے فضلن کبھی راہے میں نمتا فضل بنایا ہے تدو رحمت دیاری ہے فرمائے سارے جہانا جی راہت بنایا ہے پھر پتا لگیا ہے فضل بھی قبلی والا رب دینامت بھی قبلی والا تدو جار دنیا دیا ہے پھر دل بھی خوشیاں منایا کرو پھر رات بھی خوشیاں منایا کرو رب دی بار کے دسردی جسر راہ کلوی ہے دی ارد کریے گاہ دے والا کسی زبان لگا شکر کریے دنیا دا یار اپنے یار کو پیتے دے سکزائے کار دے سکزائے گلہ دے سکزائے سراز پیتے دے سکزائے پھر کسی اپنا یار کتے نہیں دیتا ارد کریے گاہ دے والا کسی زبان لگا شکر کریے تو سانو آتا یار دنیا دار دنیا والے کو ٹھیکار منگلا جدات دے سکزائے پھر اپنا یار کا دینے کیسے دیتا بھی اللہ نے اپنا یار بھی اتا فرما دیتا کونہ اندیوالی صلی اللہ علی وآلی 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 فضل بھی بنکی آئے رحمت بھی بنکی آئے رحمت بھی بنکی آئے رحمت بھی بنکی آئے رحمت بھی ایک شاعر نے بڑا پیارا نقشہ پیش کی تاہیے اجازت اوی تے سناؤں جو شاعر بولکے کلنے یو تسار نبی محترم ہے مگر سربل انبیاء تیری افیادات ہے یو تسار نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری تیری کیا بات ہے سرورِ انبیاء تیری تیری آجنا کبھی یہ دیگا تو ہڈی مرضی دیگا لے لیکن آخرت والے تھے نبیانویں کہنا پیدا سرورِ انبیاء تیری میں کوئر دلیل ارد کر دینا تاکہ سارے اللہ موڑ بند جب ایک دن حضور حضرت سیدنا ایک بزرگ شخص دور دے سامنے آیات آکر دے کر دا السلام علیکہ یا نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ببارک وسلم نے کیا با علیکم السلام سیدنا فروکی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کھنو میرے نبی نے مانگ کے لیا ہار ہار جوز دے پوری پوری تقریر نکل دی میں بس کسے پاس سے نہیں جا رہے شارٹ کٹ اگر اپنے ارمان جانا چاہنا ہوں میرے نبی دے عمر نے جیڑا مراد رسول میرے نبی نے مانگ کے لیا ارد کی تھی اللہ مائزی لسلام عمر بن خطاب عمر بن حشام ارد کی تھی یا اللہ جو اسلام عزت دینی ہے تو عمر بہت دے اے پھر اگر ڈیوائیڈ کر یہ عمر مانگیا فرمایا یا عمر دے یا عمر دے علماء فرما دے میرے نبی نے فرما عمر بن خطاب او عمر بن حشام بچے جیڑ لفظ اوہ اس کا مطلب ہے یا فرمایا یا عمر دے یا عمر دے علماء فرما دے بچے حضور لفظ دے اوہ نا نہ بول دے یا نہ بول دے ابھی یا اے دے یا اے دے اللہ نے دوئی دے دی لیکن پہلے عمر منگیا اللہ نے عمر سعید نفروں کی عظم ارد کردے نے یا رسول اللہ اے جیڑے بندے نے توہانوں آ کے سلامہ کھہنا ان لیوازی نسانہ والی تے نہیں ہیں اے تے کوئی اور مخلوق لگتی ہے اور ارد کردہ جی جی میں انسان نہیں میں جنہ میں جنہ انسان نہیں ہوں اور رسول اللہ نے ارشاد فرمائے اچھا تو جنہ جی یا رسول اللہ میں جنہ پر میری عمر بھی بڑی لبی جائے بزور نے ارشاد فرمائے تو قدوں دے ارد کی تی مازاگ دے کاجل والے جدو قبیل نے حبیل نو قتل کی تا سی نا آدم علیہ السلام دے دو پتر قبیل نے حبیل نو جدو قتل کی تا سی او دو میں چھوٹا لے ہے سا پہاڑا ہیں چا دوڑ دا سا تے مازاگ دے کاجل والے یہ اگلی گل پوچھو تے او دو میں اتنا کوئی سنبھالا ہے سی میں لوکہ دیا چیزیں چوری چکے کہ کھا جاندہ سا میرے نبی نے ارشاد فرمائے تو تے بڑا پرانا پاپی ہیں بھئی نہیں نہیں جی يا رسول اللہ میں ملامت نہ کرو میں توبہ کرنی سی حضرت آدم علیہ السلام دے دستے اکدستے بستے پھر میں حضرت آدم دا سلام شیعر سنو دیتا تے انہ دا ابراہیم نو تے اسماعیل نو اگے میں اس سالے سلام تک ایک نبی دا دوسرے نبی نو سلام پہنچاتا آیاں تے یا رسول اللہ میں سارے نبیان دا صحابی ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمائے تیری تے بڑی لمبی عمر ہے یار جی جی یا رسول اللہ میری بڑی لمبی عمر ہے تے مازاگ تے قادل والے آب میں سارے نبیان نو ویکھے سارے نبی ایک ہیں تے رینے میں نو تیری عمر اگر لمبی ہووے نا تو آخری نبی نو اگر ویکھیں زیارت کریں تے فرساڑا سلام آخری نبی نو ضرور آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا تُو سارے نبی ویکھے نے جی یا رسول اللہ میں سارے نبی ویکھے نے حضور نے ارشاد فرمایا کوئی فرساڑے ورگاوی ہے نام بولو نظر لگ جان دیجئے سارے نبی تُو ویکھے نے بابا جی میرے نبی نے پوچھ لیا کوئی سارے ورگاوی ویکھے تے عرض کی تی مازاگ دے قادل والے پھر میں اجھے کما کر جوں تو سارے نبی محترمے ہیں مدرے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری اجھے آنکھو تیری سرور انبیاء تیری آنکھو کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری جا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اللہ فرمایا جدو فضل تیرامت آوے پھر خوشیہ مناؤ او میں اس پاک دے ریزلٹ تے آگیا پاک دے ریزلٹ تے اللہ نے ارشاد فرمایا جدو فضل آوے تیرامت آوے پھر منانیا نے خوشیہ فضل تا پچھیا تیرا فرمایا فضل ہی نہیں فضل عظیم وڈا فضل بنا کے میں یار نو پھنجے رحمت دی باری فرمایا نیرا رحمت نے سارے جہانہ دی رحمت بڑھا کے پھیجے آئے تے پھر میرا یار بے تے پھر خوشیاں بنایا کرو آل علی علم جدی تشریف فرما نے میں گرامر دیرون ارض کر دیما اس آیت پاک تو مراد ہے حضور دی ذات میں گرامر نہ ثابت کر دینا مثال دے طورت میں اکمہ کے معفل پاک میں ظہور بھائی اور کاریس ہے معفل پاک میں آیا گرامر دی صاحب دل میرا جملہ غلط ہو جاوے گا اس واسطے کہ میں دو بندیاں تا ذکر کر کے ضمیر واحد دی بول دی تھی میں نے انجھ کہنا چاہیتا ہے ظہور بھائی اور کاریس ہے معفل پاک میں آئے کہلا کہ سمجھتا ہے آئے پھر گل پوری ہوگی تھی میں کہاں ظہور بھائی کاریس ہے معفل پاک میں آیا گرامر دی صاحب جملہ غلط ہو جب کہ میں جیدی ضمیر واحد دی بول دیتی تھی بندے میں دو دا ذکر کیتا ہے ضمیر تصنیہ دیانی چاہیتی سکتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ اِذَالِكَ ہے واحد دی ضمیر ہے اللہ نے ارشاد فرمایا جو دو فضل تے رامت آوے چیزاں دونے اللہ نے انہیں فرمایا انہ دیانتے خوشیاں مناو انہ دیانتے اللہ نہیں فرمایا اللہ نے ارشاد فرما فَبِذَالِكَ ان دیانتے ان دیانتے خوشیاں مناو یعنی اللہ نے دا سدیتا کہ فضل تے رحمت اللہ وکھرے وکھرے نہ لبدے پھرے آجے وکھرے 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 نہ ٹوڑ دے پھرے آجے فضل تے رحمت ایک ہی ذات جو موجود ہے جنہوں جاگ محمدِ عربِ یا خباد فضل تے رحمت مراد اک ہی ذات ہے اور رحمت بارے میرے نبی دی حدیث پاک بخاری شریف دے روایت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثُتُ رَحْمَةُ حضور نے ارشاد فرمایا میں رحمت بن کے آیا ایک دوسری روایت میں دیگر الفاظ نے حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا اَنَا رَحْمَتُنَا حضور نے ارشاد فرمایا اس لئے علاوہ دیں کہ میں رحمت ہی بن کے آیا ابا حضور رحمت بن کے بخاری شریف دے حدیث تو ثابت ہویا رب دے قرآن دے نسل دستہ رحمتِ عالم حضور دے ذاتے رب فرمایا فضلِ عظیم میرے حضور دے ذات جے پھر پتہ لگ گیا کملی والدِ آن تے خوشیامن آن گئیں کہڑ جانے قرآن دے ایک اور آئیت ہے ارد کر دینا اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق اللہ نے مومناتِ احسان کیتا ہے کہ اِنَّا دَوِجْ اَپْنَا عَظْمَتَ وَالَا رَسُولُ بھیجَتَ عَظْمَتَ وَالَا رَسُولُ بھیجَتَ